یہ تقید عفری صاحب نے اپنے لیکچر میں سنایا تھا تو ایک کہنے کے کہ ان کا کوئی جاننے والا تھا وہ اپنے علاقے میں کوئی بہت ہی زیادہ ایکٹیو تھا اس کے پتہ نہیں کتنے ادارے تھے تو اس کے دماغ میں تھوڑا سا وہ خناس آ گیا کہ میں کچھ ہوں میں نے اتنا کچھ کیا ہے مثلا اتنے میں نے درس دیئے اتنے میں نے مدرسے بنائے سکولز بنائے مسجدیں بنائیئے اور میں اتنے میرے سٹوڈنٹ ہیں تو تھوڑا اس کے دماغ میں تھا کہ مثلا ہم نے اہل بیت کی بہت خدمت کی ہے یہ ہے وہ ہے کہنے کے کہ ایک دن وہ گیا آٹھویں امام کے روزے پہ درود بھیجے گا محمد وعال امام مولا کے روزے پہ گیا اور وہاں پہ اسی خناس کے ساتھ کہ مثلا ہم بھی کچھ ہیں یہ بھی وہ بھی تو دعا بھی کی زیارت بھی کی لیکن بعد میں امام سے کہا کہ مولا ہم نے اتنی خدمت کی ہے آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ ہمارا کیا مقام بنا وہ بہت پاگل بنائے وہ بہت ہی احمق ہو جو ہی حرکت کرے گا خیر وہ اس کے ساتھ صحیح ہوا پہ تو اس نے کہا کہ پھر اپنے دماغ سے سوچا کہ مولا مجھے کیسے بتائیں گے تو اس نے یہ تیہ کیا اپنے لئے کہ میں ذری سے پیچھے ہٹوں گا تھوڑا سا آگے چلوں گا پھر جو بندہ مجھے جو پہلی بات کہے گا وہ میں ہوں اس نے اپنے ذہن میں تیہ کیا کہ میں مولا کا مولا کا حکم سننا چاہتا ہوں تو وہ حکم کیسے ہوگا کہ میں ذری سے نکلوں گا جو پہلا بندہ مجھے کچھ کہے میں وہ ہوں تو مثلا اس نے کہا ہا جی آگا تو میں ہا جی آگا ہوں اس نے کہا جیے تو میں وہ ہوں تیہ ہو گیا یہ تیہ کر کے نکلا کہنا کہا میں چل رہا تھا میں ایک خاتون سے ٹکرا گیا کہنا کہا کہ میں اس سے ٹکرایا اس نے پکڑ پیچھے مڑھ کے مجھے دیکھا کہنے کی گدے ہو کہنے کی اب اس کو یاد آئے کہ میں کیا تیہ کی بیٹھا تھا کہنے کی اس نے کہا کہ گدے ہو تو یہ دم اچھانک بچارہ مات مبھوت رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا یہ تو میں گدہ بن گیا تو کہنے کی وہ تاجب کے عالم نے اس کو دیکھنے لگا تو کہنے کی پریشان مت ہو تم ہو گدے کہنے کی شک نہیں کرو تم ہو گدے یہ کہہ کہ وہ خاتون چلی گئی کہنے کی پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا پاغل کنا کیا صحیح میں گدائی ہوں واپس آگے امام سے معافی مانگی کہ مولا آپ نے صحیح کیا میرے ساتھ میرے دماغ میں خناس آ گیا ان لوگوں نے اپنے اوپر محنت کی اور اپنے آپ کو انسان بنانے کی کوشش کی